بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة الاحضاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل شخصیت اور فیملی کے مشکلات یہی موضوع ہے اور اب تک آپ پڑھ چکے تھے کہ اس میں کچھ ارشادات ہوئے اور جنگ خندق ہوئی اس کے بعد پھر محط المومین رضی اللہ عنہ عام اہل ایمان خواتین کی ذمہ داریاں دی گئی اور اب یہ بھی تھا کہ منافقین کا پروپیگنڈا پوری طاقت سے چل رہا تھا چلتے چلتے پھر ایک واقعہ ہو گیا وہ واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنے مو بولے بیٹے زہد رضی اللہ عنہ تھے اور یہ پہلے ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلامی تھے ان کو جب آزاد کر دیا تھا ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت محبت کرتے تھے اور آپ بھی بہت سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جیسے سیدہ خدیجہ، ابو بکر، علی اور زہد رضی اللہ عنہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ نبوت شروع ہوئی تو اسی دن وہ ایمان لیا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد رضی اللہ عنہ کی بیٹی اپنی ایک کزن زینب بنت حبش رضی اللہ عنہ سے کی جو آپ کی پھوپی کی بیٹی تھی تو اب وہ رہا لیکن ابھی پرانا جو کلچر تھا وہ عدد چلی رہی تھی کہ ایک غلام کے ساتھ ایک آزاد خاتون وہ شادی نہیں کرتی تھی تو خیر کرنی پڑی کر لیا اور پھر وہ ان کا معاملہ صحیح نہیں چل رہا تھا اب پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ طلاق دیں اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے شادی کریں اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلات میں تھے کہ بھی ہر اس بنیاد پہ پورا پرپیگنڈا منافق ان کر دیں گے کہ دیکھو جی اپنی بہو کے ساتھ شادی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود کلیر کرنا تھا کہ مو بولا بیٹا کوئی سچ مچ کا بیٹا نہیں ہوتا کہ جو اس کی بیوی بھی بہو بن جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنا تھا اور جو ان کا پروپیگنڈا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر حل کیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ارشاد ہو اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل فیملی کے بارے میں ارشاد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے مَا قَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَدَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا قَدْرًا مَقْدُورًا اللَّذِينَ جُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَقَفَابِ اللَّهِ حَسِیبًا نبی کے لئے جو بات اللہ نے ٹھرا دی ہے اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے اس کے انبیاء جو پہلے گزریں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے اور اللہ کا حکم ایک تیشدہ فیصلہ ہوتا ہے وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسی سے خبردار رہتے تھے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے لہذا آپ بھی اسی کی خبردار رہی ہے رسول اور مطمئن رہی ہے کہ حساب کے لئے اللہ کافی ہے کہ بھی آپ کو یہ جو دل میں لگ رہا تھا کہ یہ اب منافقین پروپیگنڈا کریں گے آپ پہ اللہ ہٹا دے گا اور یہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے یہ کرتا ہے مام یعنی اللہ تعالی نے جو لوگوں کے کلچر میں جو غلط چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو اس کو اللہ تعالی نبی کے ذریعے کروا دیتے ہیں عمل کر کے اور پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب پریکٹیکل یہ عمل کیا تو سب صحابہ اکرام کو بھی سمجھ میں آگئی ان کے اندر بھی معاملہ صحیح ہو گیا کہ یہ ایک ایسے مو بولے بیٹے کی کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ختم ہو جائے گا قانون بھی اور اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ نفسیاتی غلامی بھی ٹھیک ہو جائے تو یہ اللہ تعالی نے کر دی ہے اس کے بعد اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آیت ہے کہ جو قرآن پاک میں چار جگوں پہ آئی ہے تو ایک یہ ہے جس میں آپ کا نام ہے حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہے کہ آپ کے سیل ہیں اس لیے کہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی اور اللہ ہر چیز سے بخبر ہے یعنی یہ بتایا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی مرد آپ کا بیٹا نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ہوئے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے اور جیسے قاسم رضی اللہ علیہ وسلم دو اور بھی ہوئے تھے لیکن وہ بچمن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور زید رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو بھی کنسل کر دیا اور بتایا کہ کوئی مردوں کے باپ آپ نہیں ہیں لیکن پھر یہ بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر فرمایا خاتمن نبیین کہ نبیوں کی مہر ہے اب یہ مہر یا سیل کیا ہوتی ہے اب بیکئے یہ جو پرانے زمانے سے یہ جو مہر ہوتی ہے کسی ڈاکومنٹ میں تو مہر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو ایسے کیمیکلز کے ذریعے وہ کرتے کہ اب اسے کوئی کھول بھی نہیں سکتا تھا یہ خطوں میں بھی یہی رہا اور اس طرح اور معاملے میں کہ بھی اب یہ نبوت کا معاملہ ختم ہو رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری صرف یہ آخری نہیں کہا گیا بلکہ مہر ہے کہ اب وہ بالکل اس معاملے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر رہے ہیں اب آپ ذرا سوچئے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو یہی آیت ہے کہ جو بڑی کلیئر کر دیتی ہے کہ نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سٹیمپ کر کے اس کو کلوز کر کے گئے ہیں اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اس لئے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اب آپ خود یہ پڑھ لیجئے کہ یہ سٹیمپ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور سیل کا کیا نمبر ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اگر تو یہ کہا جاتا ہے نا خاتمن نبیین تو پھر مطلب ہوتا آخری نبیین لیکن یہ خاتم کر دیا کہ یہ بالکل سٹیمپ اور سیل کر کے یہ اس کو ختم کر دیا اتنا کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو اب یہ جیسے کچھ مقادیانی حضرات جو ہیں وہ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آخری نبی ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جو اعلیٰ درجے ہو سکتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن بعد میں بھی نبوت ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خاتم کر کے اس کو سیل کر دیا ہے کہ یہ ختم ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آسکتا حدیث کو پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع کر دیا کہ جناب یہ نبوت کے یہ جتنی ایک صلاحیتیں جو نبیوں کو ملتی نہیں ہیں وہ اب کسی کو نہیں ملیں گے یہ مسلم کے حدیث ہے اور پھر یہ فرمایا بس اتنا سا حصہ رہ گیا ہے یہ کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے کہ کبھی کوئی اچھا خواب آ جائے اب خواب چاہے وہ دیکھیں خواب ہم سمجھتے ہیں ایک تو سو کے خواب آتا ہے ایک جاگتے میں بھی خواب ہوتے ہیں تو اس طرح سے کوئی ایک اچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ کچھ ہمیں مل جاتا ہے بس اچھ کوئی نیکی کا بس یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا حدیث میں بھی یہی ہے قرآن میں بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی رکھے رکھا کہ چلتے چلتے قیامت تک جو لوگ بھی گزریں ان تک یہی میسیج پہنچتا جائے تو یہ ہے اب آپ خود سوچ لیں اپنے قادیانی بھائی جو ہیں وہ بھی یہ سوچ لیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور خود غلام رسول غلام احمد قادیانی صاحب نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے نا انہوں نے انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ اس کو مہر کہ سیل ہی کہے انہوں نے بھی مطلب کیا ہے تب خود انہی کی تفسیر سے آپ پڑھ لیجئے انہوں نے بھی یہی کہا ہے اور اس سے یہ کنفرم ہاتا ہے کہ اب نبوت نہیں آئی آپ خود بیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ختم نبوت کے نتائج اور یہ سوشل کلچر کے اصلاح کرتے ہوئے پھر اہل ایمان کو بھی صحیح طریقہ بتا دیا کہ اصل بات کیا ہے معاملے کو صحیح کرنا ہے یا یو اللذین آمن اذکر اللہ ذکرتاں کثیرا اہل ایمان ان کے شورو غغہ سے بے پرواہ ہو جائیے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں سب بحوہو بکرتاں واسیلا اور صبح شاہوں اس کی تسبیح کرتے رہیے وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وہ یہ جو آپ پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی آپ کے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ آپ کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور وہ ایمان والوں پر بہت نیرمان کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت فرماتا ہے فرشتے آتے ہیں وہ آپ پر دعائیں کرتے ہیں یا آپ پر بینفٹ ہے آپ کا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ الْسَلَابِ وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا تحیہ اس کی طرف سے سلام ہوگا اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلاح تیار کر رکھا کہ جناب ایک بہت عزت کی جگہ جو جنت ہے اس میں آپ کا جہاں پر آپ انٹر ہوں گے تو تحیہ تحیہ یہ ہوتی تھی کہ ایک پہلا ہی آواز سے ایک بلکل آپ کو پہلا جو آپ سے گفتگو ہوگی تو یہ ظاہرہ فرشتہ ہی کریں گے تو وہ سلام کریں گے اور سلام کو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ انعیت فرمائے یہ دعا ہوتی ہے تو دعا کرتے ہوئے آپ کا ایک پورا ایک بلکل آپ کا اعلان کرتے ہوئے یہ کریں گے اب یہ دیکھ لیں اس لئے آپ پرواہ نہ کریں ان منافقین کے پروپیگنڈے کو تو اس پہ یہ اہل ایمان کو کیا اور اہل ایمان امیدہ میں کہ انشاءاللہ اب تک وہ جنت میں جا چکے ہوں گے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب جو ایک بڑا پریشر آیا تھا اس پریشر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کر دیا کہ آپ کی کیا رسپونسیبلیٹیز ہیں اور آپ کا کیا سٹیٹس ہے آپ کا اے نبی آپ بھی بے پرواہ ہو جائیے ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لئے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجائے آپ اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کریں اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے بہت بڑا فضل ہے وَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ اَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا آپ ان منکروں اور منافقوں کی بات کو دھیان نہ کیجئے اور ان کی سب عذیتیں نظر انداز کر دیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے کیونکہ بھروسہ کے لئے اللہ کافی ہے جنہیں اب یہ بتایا گیا کہ منکروں اور منافقوں کہ آپ نے کوئی پروانی کرنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ بہت پروپے گھنڈا کر رہے ہیں تو آپ کوئی پروانی کریں صحابہ کران کو بھی بتا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بتا دیا گیا کہ آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں بلکل سیل کر کے اس کو بند کرنے والے اور پھر یہ بتایا آپ کی رسپونسیبیلیٹی اتنی ہے کہ گواہی آپ نے دینی یہ گواہی کیا ہے شاہدہ یعنی گواہی کا مطلب ہوتا ہے گواہی کہ وہ گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے یہ احکامات ہے اور یہ ریزلٹ ہے پھر خوشخبری سناتے جائیں یہ مبشر کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمان لیا اور نیک عمل کی ہے تو آپ کے لئے گارنٹی ہے جنت کی اور نظیرہ خبردار کرنے والے بھی کہ ابھی آپ کے وارننگ بھی ہے کہ اگر برے کریں گے تو پھر آپ کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جنب میں جائیں یہ آپ کی ریسپنسیبیلیٹی پھر یہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے دعوت دینے کے لئے آپ نے دعیانی لاللہ کہ اللہ کی دعوت کو پھیلانا ہے اپنے ہر طرف بس سراجن مونیرہ کہ آپ ایک روشن چراغ ہے کہ جس سے روشنی لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس لئے آپ کوئی پروانہ کریں ان منافقوں کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا تو یہ ایسا اچھا یہ میرا پرسنل ایک لطیفہ ہے وہ عرض کر دوں میرے اسطاد صاحب نے میرا نام دیکھا میرا نام مبشر نظیر ہے تو وہ کہنے یار تمہاری یہ نام پڑھتے ہی مجھے یہ آیت جو ہے یہ یاد آتی ہے جو یہ ہے 45 آیت ہے یا یا نبی یو انہار صلی اللہ کا شاہدہ ہوں وہ مبشر ہوں وہ نظیرہ کہتے ہیں یہ یاد آتا ہے تو میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب نے یہ ہی کیا ہے کہ یہ قرآن پاک میں ایک جو آیا تو یہی نام انہوں نے رکھ دیا ان کا نام بھی نظیر تھا انہوں نے مبشر میرا نام رکھ دیا اچھا اس میں دہرہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ آپ یہ خوشخبری اور خبردار وہ کرنے والے ہیں وہی دعوت پھیلائے گئے ہیں اور آپ کے ذریعے یہ قرآن ہمارے پاس آیا اور وہی روشن چراغا ہے ہماری کوئی حصیت نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا حصہ اس میں سے یہ دے دیا کہ پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اس کی دعوت پھیلانی ہے بس اتنی ہماری رسوانسیبیلیٹی ہے ہم پس اتنی اتنی جو گئے ہیں بس اصل تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے آئے ہیں اور نبوت کو وہ بلکل سیل کر کے ختم کر چکے ہیں یہ ہو گئے اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکاح کے ذمہ داریاں انعائد کی گئیں یہ ایک بڑا مشکل کام اس نکاح کے لئے کوئی عدد کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم انہیں رسول کو دیا ہے اہل ایمان اس لئے کہ جب آپ مسلمان خواتین سے نکاح کرتے ہیں پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو ان پر آپ پر خاطر کوئی عدد لازم نہیں ہے جس کا آپ شمار کریں گے لیکن اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سمان زندگی دیجئے اور ان کیوں بھلے طریقے سے رخصت کر دیجئے یعنی یہ ہے کہ ایک اہل ایمان کو بتایا گیا آپ میں اگر آپ نے کسی خاتون سے شادی کیا لیکن ابھی ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی ابھی رخصتی سے پہلے طلاق کر دی ہے تو پھر اب کوئی عدد اس خاتون پہ نہیں ہے یہ صرف اس صورت میں طلاق میں تب آتی ہے کہ جب وہ ان کا ازدواجی تعلق خاتون کا ہو تو تب ہوتی ہے ویسے نہیں ہوئے وہ بھی عدد کیا ہوتی ہے کہ تین مہینے کے لئے اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں ہم پڑ چکے ہیں صورت البقرہ اور صورت النساء میں کہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عدد کو رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پھر بھی تین مہینے مل جائیں اور دوبارہ اپس میں رخصتی کی چانس مل جائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خاتون سے یہ بھی پتا چل جائے کہ جو بچہ ہے وہ کس باپ کا ہے یہ بھی پتا چل جائے یہ مقصد ہے تو جب رخصتی ہوئی نہیں تو پھر طلاق ہو گئی نو پرابلم لیکن پھر بھی یہ حکم ہے کہ تب بھی آپ کچھ نہ کچھ سمانے زندگی کچھ حصہ کچھ حصے طریقے سے تب بھی دے کے رخصتی کریں یعنی ابھی آپ نے رخصتی ہوئی نہیں لیکن اب اپنے طلاق کو کینسل کرنا تو اب بھی یعنی اپنے نکاح کو آپ نے کینسل کرنا تو تب بھی یہ کریں کچھ دیں اب ہوا یہی لگتا یہی ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس میں طلاق کروائی ان کی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیں تو یہ اب اس سے آپ کی فیملی کے ارشادات وہاں پہ ہیں اب مزید آپ پہ کچھ حکم نکاح کے اور ارشاد ہو یا یوہن نبی انہ احلل نکا ازواجکا ازواجکا لاتی آتیتا اجورہن نوو ملکت یمینکا ممہ افا اللہ علیکا و بناتی امی کا و بناتی اماتکا و بناتی خالکا و بناتی خالاتکا خالاتک اللاتی حاجرنا معکا ومرعتم منتن ان وحبت نفسہ لنبی ان اراد النبی ان یستنکحہ خالصتا لکا من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیکا حرج وکان اللہ غفور الرحیم اے نبی اور اس کے لئے کسی بیوی کی طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ اس نکاح کے باوجود ہم نے آپ کو سب بیویوں کو جس کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں آپ کے لئے جائز ٹھرا دیا اور صرف انہی کے لئے نہیں ان کے ساتھ ان خاندانی خواتین کو بھی جائز ٹھرا دیا جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں اور ان میں آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں یہ آپ کے چچا کی بیٹیاں فپیوں کی بیٹیاں مامووں کی بیٹیاں اور آپ کے خالہوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں اور اگر مسلمان خیتون اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لئے حبا کر دے اور اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص صرف آپی کے لئے ہم کا معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لانڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا گیا اس لئے خاص آپی کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی اب یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اور یہ خود مسلمانوں پر یہ سوال آتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی اور پھر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر پہلے وہ کرتے ہوتے تھے دس دس پندرہ بیس بیس خواتین سے شادیاں کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لیمٹ کر دی سورة النساء میں کہ صرف چار شادیاں ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیسے آگئے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ ہر مسلمان پر یہ سوال آتا ہے تو اب میں خود امہت المومنین کی ڈیٹیل یہ عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ آ جائے گا یہ امہت المومنین بارہ گزرین سب سے پہلے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی یہ ابھی نبوت سے پہلے کا ٹائم ہے فائیو نائنٹی فائیو سی ای سے انہوں نے کی اور تب نبوت آگئی تھی سکس زیرو نائن میں اور سکس انڈرڈ نائنٹین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلی بیگمی تھی اور وہ فوت ہیں سکس انڈرڈ نائنٹین اسوی کلنڈر کے لحاظت وہ فوت ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے بچیاں بھی تھی اور آپ کے لئے بہت مشکلات تھی اور اس وقت کرائیسس بھی آ رہے تھے تو اس وقت پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ماہ تک تو رہے مشکلات میں تو اب ایک صحابیہ انہوں نے خود یہ کہا کہ بھی یا رسول اللہ آپ بہت مشکلات میں تو آپ کی شادی کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ کر لیں اور آپ کی بیٹیوں کو بھی سیٹلو آپ نے فرمایا اچھا آپ بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اب یہ ایک بڑی خاتون تھی تو یہ اگر آپ ان سے آپ کی شادی ہو جائے تو وہ آپ کی بچیوں کو سیٹل کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور کر لی شادی اس کے بعد پھر آپ نے ابھی بھی ایک ہی خاتون ہے اور پھر اس کے بعد آپ حجرت کر کے مدینہ منورہ گئے لیکن اس سے پہلے سکیدہ اشارت اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تھا لیکن آپ کی رخصتی وہ فرسٹ حجری کو ہوئی ون حجری جو سکس ٹوئنٹی ٹو اسوی کلنڈر میں ہوئی اچھا یہ کیوں ہوا یعنی معاملہ کیا تھا کہ سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ جوان خاتون تھی اور ان کو خود ان کے بارے میں بھی ایک پروپوزل آ چکی تھی کہ بھی یہ خواتین کو یہ بیٹیوں کو منیج کر لیں گی اس لیے کہ آپ ایک جوان خاتون تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہوا تھا لیکن وہ خود مشرک ہی تھا بندہ خود انہوں نے آپ پہ نکاح سے پہلے اطلاق کر لی تھی کہ بھی یہ تو توحید والے ہیں فہم تو مشرک ہیں یہ نہیں اب اس وقت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ بہت تکلیف میں تھے کہ آپ بیٹی کا میں کیا کروں تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان سے یہ کیا لیکن رخصتی نہیں کی وہ رخصتی ہجرت کے بعد کی کہ بھی میرے بچپن کے دوست ابو بکر ہیں ان کی بیٹی ہیں وہ بھی جوان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوانی تھے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ صرف پندرہ بیس سال کی ایج میں شادیاں بھی انہی بچے بھی ہو جاتے تھے تو اس لئے تفرق نہیں ہوتا تھا تو وہ وہ ان سے ان میں تھا اور سب سے زیادہ تفصیل سے انہوں نے پڑھایا تو یہ ان کا تھا معاملہ اس کے پھر تین ہجری میں یہ واقعہ ہوا اچھا یہ شادی کا ٹائم ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے اور پھر جب وہ فوت ہوئی ہیں تو وہ ٹائم آ گیا ہے اب یہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی اور ان کا یہ ہوا تھا کہ وہ شادی شدہ تھی لیکن ان کے شوہر شہید ہوئے تھے اب وہ تکلیف میں تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اب یہ بیٹی کو میں سیٹل کیسے کروں تو تب اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا تھا یہ دیکھیں اسی آیت میں یہ حکم ہے یہ فرمایا گیا کہ بھئی یہ آپ خاندان خواتین سے آپ کو جائز ہے اچھا اب یہ تب آیا اب اس میں پھر اپنے رشتہ داروں سے بھی کیا اور جنہوں نے ہجرت کیا ان کے ساتھ خاص طور پر فرمایا اور پھر مسلمان خاتون جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حبہ کر دیں کہ جی آپ ہم سے کر دیں شادی اجازت بھی کرا دیں یہ بھی آجاتی تھی یہ بھی اجازت دیکھنی ہے اچھا اب اس سے عربوں کے کلچر میں اب یہ انڈین کلچر جو ہمارا ہے اس میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن عربوں میں ہوتا تھا کہ شادی کے ساتھ اصل میں ایک گہرا تعلق بن جاتا تھا تو اب عمر رضی اللہ علیہ وسلم مشکل میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور وہ بھی علمی ذوقی تھی ان سے بڑی عادیث ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کی جو بک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلش کی تھی پھر اس کے بعد حبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ریٹن فارمیٹ میں صحیح طرح قرآن پاک کو رکھا ہوا تھا اس کو حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہوتی تھی اس کے بعد زینب رضی اللہ علیہ وسلم بنت خزائمہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ وہ تھی یہ بھی ہجرت کر کے آئیں تھیں اور ان کے شوہر شہید ہوئے تھے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن صرف تین ماہ میں وہ خود ہی فوت ہو گئی تھیں پھر سیدہ امی سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہجرت والی خاتون تھی کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کی سب سے غمگین خاتون وہ تھی یعنی تب کیا ہوا کہ ان کی وہ ہجرت مکہ سے کر کے مدینہ آئیں تھیں ان کے شوہر ساتھ تھے لیکن ان کی جو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے ان کی جو سسرالتے انہوں نے آپ کا بچہ ان سے چھین لیا ہوا تھا کہ نہیں یہ تو ایمان لائے میں ان کو نہیں یہ اپنا بچہ ہمارا بچہ ہم اپنے شرک میں ہی رکھیں گے پھر آپ سیدہ امی سلمہ رضی اللہ بڑے دکھ اور غم میں رہی اور لیکن بہرحال پھر یہ ہوا ایک معاملہ کہ ہجرت کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو لے آئی تھی لیکن ہوا یہ کہ جنگ بدر میں ان کے شہر شہید ہوئے تھے بہت تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس لئے کی اس لئے کہ وہ بھی سیٹ آلوم اور امی سلمہ رضی اللہ کے بچے اچھا اسی طرح اور خواتین کے بچے بھی تھے کسی شادی شدہ تھی تو ان کے بچوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہی کی ایک وہ کرتے رہے کہ ان کی بچے کی پوری ٹریننگ اور یہ سب معاملہ ہوتا رہا ہے معاشر معاملہ بھی آلو پھر سیدہ زینب بنت حج رضی بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بیٹی تھی یہ دیکھئے کہ اپنے رشتہ دار قزن جو ان کا حکم ہوا تو وہ یہ تھی کہ ان کا فرمایا گیا کہ آپ ان سے کریں شادی تاکہ یہ مو بولے بیٹے کے معاملہ ختم ہو جائے اور نفسیاتی غلامی ختم ان سے قبیلے اور اسی طرح پھر نمبر ٹین میں سیدہ صفیہ رضی ان دونوں کے قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ کی جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں یہ خواتین قیدی کے طور پہ آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اسپیشلی یہ فرمایا کہ یہ سردار کی بیٹیاں ہیں اور آپ پہ یہ حکم آیا کہ جو ملکیت میں آ جائیں تب غنیمت میں جو آ جائیں یہ ایسی ہوتا تھا کہ وہ جنگ میں وہ قیدی کے طور پہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان دونوں کو اجازت دی کہ آپ اگر چاہیں تو میں نکاح کر سکتا ہوں تو دونوں نے کر دیا اور یہ دونوں مین آپ کہ لیں کہ مین سردار کی بیٹی تھی تو وہ بادشاہ کی بیگم بھی بن گئی اور وہ سٹیٹس بھی ملا اور اس کا پھر یہ حکمت یہ بھی آئی کہ انہی کا قبیلہ اسی وجہ سے ایمان لیا تھا ہمارے یہ تو جو رشتہ دار ہیں نبی تو وہ سارے ایمان کچھ بہت سے لوگ لے آئے جو نہیں لے تو وہ بھی ایک صحیح طرح سے وہ رہے وہ دشمن نہیں رہے یہ بھی ختم ہو پھر سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ طرح کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ حجرت کر کے حبشہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی اور پھر وہ شوہر وہاں فود ہو گئے اب یہ بیٹی کس تھی یہ قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ جنگ اہود اور جنگ خندق میں جنگ بھی کر آہ بیٹھے تھے اب رسول اللہ پتا چلا کہ آپ بیوہ ہوئی ہیں تو اب دے آپ اجازت دیں تمہیں شادی کرلوں تو ابو سفیان رضی رہی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے یہ سوچا یا یہ ہماری فیملی ہمارے کذن ہے تو انہوں نے فورا جوا دی آپ کریں لازم تو تب رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ نے ایک اپنے صحابہ کے ساتھ پھر بھیجا حبشا اور انہوں نے نجاشی جو بادشاہ تھے بادشاہ کو پوری یہ خط دیا تو تب نجاشی نے امہ حبیبر رضی اللہ سے یہ پوچھا کہ جی کیا آپ کا وہ فورا تیار ہوئی اور آپ کو انہوں نے اپنے سامنے محل میں بلا کہ آپ کا پورا نکاح جو نجاشی نے کیا تھا جو خود فوت ہو گئے اور پھر حضر جعفر جو اس وقت کی کمیونٹی کے ہیڈ وہ سردار تھے تو وہ اور دیگر صحابہ امہ حبیبہ رضی اللہ کو لے کے اور پھر مدینہ لے آئے تھے دیکھئے کہ یہ حجرت والی یہ بھی وہ تھی پھر سیدہ محمونہ رضی 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 سیدہ محمونہ رضی 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 ساتھ ہجری میں یہ وہ لونڈی تھی اور ایفریقہ کے ایجپٹ کے بادشاہ کہ وہ وہاں پہ وہ تھیں تو اب ہوا یہ کہ ان کو ان پر جب رسول اللہ صلی رضی 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 انہوں ایک گفٹ کے طور پر سیدہ ماریہ رضی 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 ان کو بھی وہاں بھیجا کہ آپ جائیں ان کے پاس رہیں اور ساتھ یہ بھی کیا کہ بھی اس کے ان سے ہوا تو اس کے ریز سے یہ ہوا کہ ان کی پوری فیملیز وہ بھی مال ہیں ان کے قبائل بھی مال ہیں تو یہ اصل ریزن تھی اور ماریہ رضی 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 سے پھر پھر اثر یہ بھی ہوا کہ خود ایجپٹ کے بڑی تعداد جو ہے یہ جب مصر کا پورا علاقہ فاتوات وہ ہی مال لے آئے تھے تو یہ اصل ریزن تھی کہ دعوت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جس طریقے سے خاتون کا سٹیٹس بھی رہے اور اس کے بعد اچھی ریزلٹ ریویو تو یہ اس حق تک ہے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ منافقین نے انہی امہات المومنین پہ اور کچھ صحابیات پہ بڑی تکلیفیں بھی تو وہ اگلے لیکچر میں کرتے اور منافقین کا پھر ریزلٹ بھی ہم انشاءاللہ سٹیڈی کریں جس میں یہ بات رسول اللہ سلی کے معاملے کا یہاں پہ مکمل ہو گیا جزا سوال آپ کے ذہن میں بہت سارے ہوں گے ابھی تک بہت سارے ہوں گے بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے تاکہ اس میں آپ کے سلسلہ چلے اس کے بعد آخری آیات کا لیکچر کریں گے جزا کر لو کے آسنل جزا موسیقی